السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم نصرت مرزا صاحب کا جنہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر یہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا حقیقت بات یہ ہے ہم تو پانچ فروری ایک دن پاکستان میں منعا کے سمجھتے ہیں شاید ہم نے حق ادا کر دیا کشمیر کی آواز کو اٹھانے کا جبکہ ہم کشمیریوں کو دیکھتے ہیں وہاں تحریک کو اور ازادی کی جستجو کو دیکھتے ہیں تو وہاں نظر تو یہ آتا ہے کہ ان کا ہر دن پانچ فروری ہے ہر روز وہ اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں اور بچوں کو معذور کرواتے ہیں اور بہنوں کے سحاق اجڑتے ہیں یہ روزانہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہندوستان جس طرح ڈاکومنٹری کے اندر بھی دیکھا کہ انہوں نے بقاعدہ یہ ڈاکٹرائن بنائی ہوئی ہے کہ فلسطین کا جو حل ہے جس طرح فلسطین سے مسلمانوں کا صفایہ کرنا چاہیے بلکل اسی طرح کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کا صفایہ کرنا ہی حل ہے اور ہندوستان جو پاکستان کا عزلی اور عبدی دشمن ہے اس سے کچھ بارید نہیں ہے نرندر مودی وہ بنگلہ دیش میں ڈاکہ انیورسٹی میں کھڑے ہو کے اس نے برملہ اعلان بھی کیا اور قبول بھی کیا کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ہم نے اپنی رت بہائی اپنا خون بہایا اور ہم ہی تو وہ تھے جنہوں نے پاکستان کو توڑا تو ہمارا دشمن وہی ہے جو انیس سو سنتالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر اور پھر سیاچن کارگل اور اسی انداز سے پاکستان کے اندر تخریب کاری تو اس دشمن سے ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں ازادی کشمیر کے لوگوں کو ازادی وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا تو ازادی ہمیشہ چھیننی پڑتی ہے ازادی ہمیشہ آگے بڑھ کے لینا پڑتی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں آج جو کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں وہ سوچ سے بالاتر ہیں اور یہ پرسوں کی خبر کہ ہندوستان اتنا زیچ ہو چکا ہے کہ سبز کپڑا اس کے اوپر پبندی لگا دی کہ مقبوضہ کشمیر میں کپڑے کی کوئی دکان سبز کپڑا نہیں بے سکتے کیوں اس لیے کشمیری وہ کپڑا خریدتے ہیں گھر میں اس کا پرچم بناتے ہیں اور اس کو پھر فضاؤں میں لہراتے ہیں اور پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں ہم کل بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وجہ سے پاکستانی تھے آج بھی پاکستانی اور کل بھی پاکستانی رہیں گے تو ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر انداز سے کھڑا ہونا ہے عوامی رائے کو ہمیں ہمبار کرنا ہے دنیا کے اندر ہمیں لابنگ کرنی ہے اور کشمیر پاکستان صرف کشمیریوں کے لیے ضروری نہیں ہے کشمیر آج پاکستان کا مسئلہ ہے پانی کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا ہے اور اس کا کشمیر کے بغیر کوئی حل نہیں ہے کشمیر کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اگر ہم سو کے وقت گزار دیں گے ہمارے حکومت سیاستدان اور جو ارباب اقتدار ہیں وہ الحمدللہ ایک اچھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی لیکن کام اس سے بہت بڑا ہے جو کرنے والا ہے اور جماعت الدعویٰ کا تو یہ قصور ہے کہ ہمیشہ یہ آواز اللہ کے فضل سے اٹھائی اور اس کی ہمیں سزا بھی ملتی رہے ملتی رہی تو کوئی بات نہیں ہم ہر سزا لینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہاں پاکستان میں بھی رائے آمہ کو ہموار کرنا ہے اور دنیا کے اندر بھی اس آواز کو اٹھانا ہے تاکہ ہمارے مظلوم کشمیری بھائی وہ ازادی ازادی کا سانس لے سکیں اور پھر اگر ہندوستان نہیں مانتا تو امید تو نہیں ہے وہ مانے اگر نہیں مانتا تو پھر جو لاتوں کے بوت ہوتے ہیں باتیں ان کا حل نہیں ہوتی تو پھر ان کا کچھ علاج کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جو ظلم آج ہو رہا ہے وہ حقیقت بات یہ ہے کہ روز خون بہتا ہے ایک جنازہ وہ لے کے جاتے ہیں تو ساتھ کئی جنازے ان کو اٹھانا پڑتے ہیں آج یہ حالت اور کفیت ہے اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم کشمیری بھائیوں کو ازادی کی نعمت سے نوازے اور اللہ تعالی ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق دے بہت شکریہ